اور یہ بھی سمجھ لیجئے امام اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے امام اللہ کے نبی کا نائب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے امامت کی نبی کے بعد جو بھی مسلے پہ کھڑے ہوگا وہ نبی کا نائب ہوتا ہے نبی کی جیسے عظمت اور احترام کرنا ہے ویسے نبی کے نائب کا بھی احترام کرنا ہوگا امامت آئین سنت ہے اللہ کے نبی سے جو جو کام منقول ہیں اس میں امامت بہت بڑی سنت ہے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں بہیات رہے پابندی سے امامت کرتے رہے کبھی امامت نہیں چھوڑی امامت سنت متواترہ ہے ہمیشہ پابندی سے امامت فرمائی کبھی سفر میں تھے نائب امام بنا کر گئے کبھی کوئی فیصلہ تھا نائب امام بنا کر گئے بیمار ہو گئے حضرت ابو بکر کوئی امام بنایا عام حالات میں اللہ کے نبی مسجد کی امامت کبھی نہیں چھوڑی ہے اور یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کے نبی سے بالکل صحیح صحیح ثابت ہے ہم بول سکتے ہیں تبلیغ نبی کا کام ہے آئین سنت نہیں ہے تدریس نبی کا کام ہے آئین سنت نہیں ہے تبدیلی آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایہ پڑھائیں اللہ کے نبی مشکات پڑھائیں اللہ کے نبی بخاری پڑھائیں تو جو کتابیں ہمارے درس نظامی میں ہیں وہ آئین سنت نہیں ہیں انتظامی امور کے وجہ سے وہ رکھے گئے ہیں اسے سنت ہونا ثابت نہیں کیا جائے گا ایسے تبلیغ تین دن چلا چار مہنے گیشت ملاقات یہ بہت ضروری چیز ہے این سنت نہیں ہے انتظامی امور ہیں ضرورت اس میں حفاظیت زیادہ اس واسطے رکھے گئے ہیں اس میں کسی کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سیروزہ لگایا اللہ کے نبی نے چلا لگایا ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کام اتنا اہم ہے ثابت کیے بغیر بھی خود بخود کرنا چاہیے ثبوت کے بغیر بھی کرنا چاہیے اور جو کوئی ثابت کرنے کے در پہ لگا ہے وہ پاگل ہے دیوانہ ہے تجھے ضرورت ہی نہیں ہے ثابت کرنے کہ کیوں حدیثوں کو توڑ موڑنے چلا ہے کیوں قرآن حدیث میں تحریف کرنے چلا ہے جب علماء تدریس اور مدارس کو آئین سنت نہیں بولتے ہیں انتظام کی وجہ سے پانچ سال آٹھ سال کا نظام رکھا گیا حالم بننے کے لئے وہ انتظامی ہے منصورت چیز نہیں ہے امامت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پڑوس کے ریاست کرناٹک کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت موڑنہ مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز میں دو ہی رکعت پڑھاتے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں دو ہی کر رہے ہیں فجر کی نماز میں جو صورتیں ہوتی تھی آج بھی وہی صورتیں ہیں جو سنتیں نبی کے زمانے میں تھی وہی سنتیں آج بھی ہیں امام پہلے آگے کھڑے ہو کے پڑھاتا تھا آج بھی آگے کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے امامت آئین سنت ہے بہت عظمت ہے امامت کی اور یہ بھی سننے نبی کے بعد حضرت ابوبکر امام بنے پوری زندگی حضرت ابوبکر نے امامت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امامت بنے دس سال تک حضرت عمر امام رہے اور پھر حال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت امامت کرتے ہوئے مسلح پر حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو پھر فیروز دیلمی جو غلیز تھا اس نے برچہ مارا جس کی وجہ سے پیٹ پر لگا اور حضرت عمر وہی مسلح پر زخمی ہو گئے تو امامت نبی علیہ السلام کی اتنی عظیم سنت ہے کہ امامت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ کام کرنا ہے آپ نصیحت فرمائے کیا کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کن امام قومک اپنی قوم کا امام بن جاؤ نہیں بن سکتا ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے معزن بن جاؤ آپ نے حکم دیا امام بننے کا اور اس زمانے میں امامت ولی بننے کا راستہ ہے ولایت کا راستہ امامت کیسے جیسے ابھی ہم نے سمجھایا کہ آپ نماز پڑھیں گے امام کے تو آپ کو جتنا سواب ملے گا وہ سارا سواب امام کو ملے گا یہ فضلت ہے سواب زیادہ ہے اور اس کے ساتھ امام بہت جلدی ولی بن جاتا ہے کیوں ہم جیسے شریف لوگ جو امام کی پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پورا جسم دھو کے پڑھتے ہیں امام صاحب کیسے کپڑے پین رہے امام صاحب کا کمیٹی سے کیسے تعلق ہے امام صاحب اتنا دیر سے کئی کو آ رہے امام صاحب سنت کام پڑھ رہے امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا اتنی لمبی کئی کو کر رہے امام صاحب کا گھر کہا ہے امام صاحب کا فلاں کہا ہے اتنا ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کرتے رہتے کرتے رہتے کس تو بھی کھجا 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 کہ امام صاحب کو ولی بنا دیتے ہر ایک کی سنتے رہنا بیچارہ پھر موں کھول کے بولنا بھی نہیں بولے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زبان بازاری زبان کہاں ہے تو بھی جا سکتی امام صاحب کتہ بولیں گے اگر مخاطب ماں بہن کی گالی دے گا تو امام صاحب دے سکیں گے امام صاحب کو آتھانٹی حاصل نہیں ہے آپ بانڈری کراس نہیں کر سکتی یہ تو پہلے سے ہٹا ہوا ہے کچھ بھی بول لے گا تو ہم کو بانڈری کراس پارک نہیں کرنا پڑتا ہے تو قوم جو پیچھے پڑتی ہے امام صاحب کے جس کی وجہ سے امام صاحب میں صبر تحمل اور برداشت کر لینا یہ خوبی صفات حمیدہ اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی امام کسی کو اپنا شیخ خلیفہ نہیں بنایا ہے تو قوم خود اس کا شیخ بن جائے گی مسلی خود اس کے رہبر اور تربیت کرنے والے بن کے قوم کو صدار دیں گے